حق سچ بات کے سامین اسلام علیکم آج جو قصہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اس کا تعلق بڑے میاں کی دستگاہ کے ساتھ ہے بات یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور وہ لڑکی انتہائی نیک قرآن پاک کی حافظہ اور سوم و سلات کی پابند تھی تو اس نے جب اس کو رشتہ بیجا گھر پہ تو لڑکی نے پیغام دیا کہ میں صرف اس سے شادی کروں گی جو قرآن پاک کا حافظ ہوگا تو اس نے چونکہ پیار بہت کرتا تھا وہ شخص تو اس نے جھوٹ بول کر کہ پیغام بجوا دیا کہ جی میں بھی حافظ ہوں اور جس کو بجوایا اس کو جھوٹی بات گواہ کے طور پر کہنے کے لیے بول دی کہ جا کے کہتا ہے نا ہاں جی یہ حافظ ہے اس طرح سے وہ بات چلی مکمل ہوئی ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور رخصتی ہو گی جب یہ آئی تو یہ صاحب گئے ان کے پاس لہات کو تو وہ کیونکہ بہت ہی نیک عورت تھی اس نے بولا کہ آج ہم نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے تو پہلے پندرہ سپارے آپ پڑھئیے اور باقی پندرہ سپارے میں پڑھتی ہوں آج کی ذات ہم یہ ہی سے شروع بات کرتے ہیں اب جھوٹا کیا بولے اس سے تو پتہ ہی نہیں ہے نہ وہ حافظ ہے نہ کوئی ایسی بات ہے تو اس کا بیت کھل گیا لڑکی نے کہا اب چونکہ نکاح ہو چکے میں کچھ بولوں گی نہیں لیکن اب تب میرے پاس آئیے گا جب آپ کو آنے پاک حفظ کر لیں وہ بڑا رویا ہے پر اس نے نہیں مان لی لڑکی نے اس نے کہا اب آپ تب ہی آپ میرے پاس آئیں گے جب آپ قرآن پاک حفظ کر لیں گے بڑا مایوس ہو گئے اپنا سا مو لے کے وہ باہر چلا گیا اب کبھی کسی درسگاہ میں جا رہا ہے کبھی کسی درسگاہ میں جا رہا ہے کوئی اس کو بول رہا ہے کہ دو سال لگیں گے کوئی ڈیڑھ سال کوئی تین سال اب اس کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ کیا کرے اپنے دوستوں سے بات کر رہے بڑوں سے بات کر رہے لیکن آہستہ آہستہ اتنی بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ مغل پورا میں ایک بزرگ کا ڈیرہ ہے بڑے میاں کی درسگاہ کے نام سے تو آپ ان کے پاس جائیں ہو سکتا آپ کی مشکل وہاں دور ہو جائے تو وہ شخص آیا پوچھتا پچھاتا پہنچا اور جب آپ کی خدمت میں آیا تو آگے پیروں پہ گڑ گیا اور اب رو رو کے اپنی ساری داستان سنائی انہوں نے بہت پیار کیا اور فرمایا اچھا کچھ دن میرے پاس رہو دیکھتے ہیں وہ کچھ دن کے اوپر نہ مانا اس کا تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی کھڑے کھڑے کام کروالے اپنا لیکن دینے والے کی مرضی پہ ڈپینڈ کرتا انہوں نے کہا کچھ دن رہو کچھ دنوں سے کم کرتے کرتے آخیر بعد ایک رات پہ آگئی وہ ایک رات پہ بھی نہیں مان رہا تھا سکتا نے فرمایا آج رات رہو صبح فجر کی نماز کے وقت جب میں نماز پڑھانے کے لئے کھڑا ہوں گا تو پہلی رکعت میں دنی طرف کھڑے ہونا اللہ پا خیر کر دے خیر مان گیا وہ فجر کی نماز میں وہ دنی طرف کھڑا ہو گیا پہلی رکعت میں جیسا سرکار نے فرمایا تھا سرکار اس وقت اپنے پورے جوش میں تھے جب آپ نے سلام پھیر ہے اور دنی طرف دیکھا ہے جماعت کرانے کے بعد سلام پھیر ہے تو اس پہ نگاہ پڑھئے پہلی رکعت پوری کے اوپر وہ ساری کے ساری رکعت جو تھی نا وہ قرآن پاک کے حافظ ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک مرد مومن کی نگاہ سے اور جو بائیں طرف والے تھے وہ ناظرہ پڑھنے میں ایکسپرٹ ہو گئے جیسے آپ فارغ ہوئے چونکہ آپ اس حالت میں تھے تو آپ آئے ساری ساری نارمل ہوئے تو وہ آپ کے پاؤں میں گر گیا اتنا شکریہ ادا کیا اس نے کہ وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کی کتنی بڑی مشکل جو سالوں کی مشکل تھی وہ آپ نے ایک رات میں دور کر دی وہ حافظ بن چکا تھا اور اللہ پا کا شکر ادا کرتا وہ وہاں سے چلا گیا تو سبق یہ ہے کہ اللہ کے ولی دیکھنے میں تو انسان ہی ہوتے ہیں لیکن اندر بلکل ان کے اللہ تعالی خود چھپا ہوتا ہے سمایا ہوتا ہے اور جب وہ کسی بات کا تہیہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو پھر اللہ پاک ساتھ ہو جاتے ہیں اور اپنے بندے کو جھوٹا پڑھنے نہیں دیتے یہی سبق ہے کہ اللہ کے بندوں کی نگاہ سے ہی تقدیریں پلٹ جاتی ہیں زنجیریں کٹ جاتی ہیں حالات بورے سے بورے بھی سمر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے کسی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھرونوں کو خیال رکھیے گا اللہ آفیش مجھے اپنے گا مجھے اپنے گا مجھے اپنے گا